بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی سویڈی میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ایم ٹی سکور کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے اندر جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کو جو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں امداد ملتی ہے ان کا پی ایم ٹی سکور کیا ہے اور جن لوگوں کا پی ایم ٹی سکور زیادہ ہے وہ کیسے اپنا پی ایم ٹی سکور کم کروا کے بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں آہل ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ایک جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں کتنے سکور والے اس وقت آہل ہو رہے ہیں بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں راشن پروگرام کا پی ایم ٹی سکور کتنا رکھا گیا ہے پی ایم ٹی سکور ہوتا کیا ہے اس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کیسے ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ بینزید انکم سورٹ پروگرام کے حوالے سے آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو پہلے مل سکے یہاں پر پی امٹی سکور کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کی گئے تھے اس لئے میں نے ڈیسائید کیا کہ میں آپ لوگوں کے لئے ڈیٹا اکٹھا کروں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں کہ کس طریقے سے پی امٹی سکور کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے آپ لوگ بینزید انکم سورٹ پروگرام میں آہل ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پی امٹی سکور کے حوالے سے ایک اتھینٹک اور درست معلومات پہنچاتا چلوں یہاں پر جو پی امٹی سکور ہے اس کو کس طریقے سے کم کروایا جا سکتا ہے اگر آپ کا پی امٹی سکور کم ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بینزید انکم سورٹ پروگرام کی جو کفالت کی قصت ہے وہ آپ لوگوں کو ملناشیر ہو جاتی ہے اور جب کفالت پروگرام میں آپ لوگ الیجیبل قرار پائیں گے آپ کا پی امٹی کم ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے جو بچے کسی بھی تعلیمی ادارے میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ادارے میں لیکن ارڈیسٹر ادارہ ہے تو اس ادارے کی جانب سے آپ لوگوں کو بی ایس پی پروگرام میں شامل کر دیا جائے گا اور آپ کے بچے کو بھی یہاں پر پی امٹی سکور کم ہونے کی وجہ سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ اگر ایک آپ کا صرف پی امٹی سکور کم ہوتا ہے تو پوری فیملی کا فائدہ ہوتا ہے اور تیسرا جو بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پی امٹی سکور کم ہوگا تو آپ لوگوں کو یہاں پر نشو نما بینصیر پروگرام میں شامل کیا جائے گا نشو نما ایک ایسا پروگرام ہے جو ماں اور بچے کی صحت سے متعلق ہے اور اس میں اگر آپ کا پی امٹی سکور کم ہو جاتا ہے کفالت پروگرام کا پیسہ بن جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو ریگولر یہاں پر امداد ملتی ہے اور ٹوٹل جو امداد یہاں سے آپ کو ملے گی وہ اٹھارہ سے بیس ہزار پی ہوگی اور اس کے بعد بچے کو یہاں پر حکومت کی جانے سے جب تک وہ سکول جانے کے قابل نہیں ہوتا پیسے ملتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا وظیفہ جو ہے ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ہے بینصیر نشو نما پروگرام اب بات کر لیتے ہیں پی امٹی سکور کیسے کم کروایا جا سکتا ہے پی امٹی سکور کس طریقے سے کم ہوتا ہے دیکھیں جو حکومت نے سروے کیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو لوگ غریب ہیں اور گربت کی زندگی سے گزار رہے ہیں اور ان کے زندگی کو بہتر بنایا جائے تو اس کے لیے پی امٹی سکور مطارف کروایا گیا اور پاکستان بھر کے اندر جو سروے ہے اس کا آگاز کیا گیا اور سروے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو یہاں پر مارکس دیئے گئے نمبر دیئے گئے اگر آپ کے پاس کنچیٹو والا گھر ہے اور ایک گھر آپ لوگوں کا ٹائلو والا بنا ہوا ہے پکا گھر بنا ہوا ہے تو اس میں چانسز اس بندے کے ہیں جس کا کچھا گھر بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے اگر ایک بندے کا ٹائر کی چھت ہے اور ایک بندے کی باس وغیرہ کی چھت ہے تو جو پی امٹی سکور ہے وہ ٹائر گارڈر والی جو چھت ہے جو لوہے کے مٹریل سے بنی ہوئی ہیں اس کی چھت ہے اور ایک بندے کی باس والی چھت ہے تو اس میں بھی ڈیفرنس ہوگا تو یہاں پر جس کے باس والی چھت ہوگی جو حل کی چھت ہے جس جو کم قیمت میں گھر بنا ہوا ہے تو اس کو یہاں پر الیجیبل قرار دیا جائے گا تو یہ حکومت کی ایک پالیسی تھی ایک پلان تھا اور اس کے مطابق یہاں پر ورک کیا گیا اور ملکیر حکومت نے اس کو شروع کیا تھا اور تمام لوگ یہاں پر خوش بھی تھے کیونکہ ان کو یہاں پر فائدہ ہو رہا تھا تو اب جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق جو پی ایمٹی سکور ہے یہ دو طرح سے کم کروایا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت سروے کرواتی ہے اس کے ذریعے آپ لوگ کم کروا سکتے ہیں لیکن اس طرح سروے کا جو کام ہے وہ حکومت نے بند کر دیا ہے اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے سروے کروا رکھا ہے اور آپ کا پی ایمٹی سکور زیادہ ہے اور اب موجودہ جو حالات ہے وہ آپ کے بہتر نہیں ہے تو آپ دوبارہ بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں اور اپنا دوبارہ سے سروے کروائیں اور اگزیکٹ انفارمیشن دیں کہ آپ کی مہانہ جو سورس آف انکم ہے وہ کتنا ہے کتنی آپ لوگوں کو پیمٹ ملتی ہے کتنے آپ کے اخراجات ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر مارکس دی جائیں گے بلنی کے حوالے سے آپ کے بچوں کی جوگ کے حوالے سے اور آپ کے کاروبار کے حوالے سے یہ سارے پوائنٹس کو نوٹ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پی ایمٹی سکور بنا دیا جائے گا اگر آپ کا پی ایمٹی سکور اس ٹائم 32 سے کم ہے تو پھر آپ لیجی بلیں پھر آپ کو یہاں پر امداد ملے گی پیسے ملیں گے اگر 32 سے زیادہ ہے پھر آپ کو یہاں پر پیسے نہیں ملیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہے چلو ایک راشن پروگرام بھی تھا اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے تو اس کے اندر جو پی ایمٹی سکور ہے وہ 45 رکھا گیا تھا یعنی کہ جو درجہ چہارن کے ملازمین تھے وہ بھی اس میں الیجی بل تھے اور جس طبقے کی تنخواہ 20 ہزار سے کم تھی وہ اس میں الیجی بل قرار پائے جبکہ بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں جن لوگوں کی تنخواہ 10 ہزار سے کم ہے ان کو یہاں پر شامل کیا جاتا ہے